اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں قلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف پنجابی لیج یوٹیوب چینل دوستو آج پانچویں بار پھر اسی ڈیزئین کو کسی دوست کے کہنے پر ہم سٹیپ بسٹیپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو میری کوشش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل واج کریں اور ڈیزئین کو ضرور سمجھیں گے تو آئیے ہم کرتے ہیں اپنی ہی ڈیزئین کو شروع تو چارپائی کی یہ ہم نے مین سینٹر والی تین رسیاں دبائی ہیں تین رسیاں اٹھا کر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو رسیاں دبا کر ہم نے ایک رسی اٹھائی ہے اور دوسری سیٹ پر بھی ہم نے دو رسیاں دبائی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ نو رسیوں کے نیچے رسی کو گزارنا ہے تو آپ ایک ایک رسی پر غور کریں انشاءاللہ آج کی ڈیزئین آپ کے سامنے میں بناوں گا یہ نو رسیاں اٹھانے کے بعد ہم نے تین رسیاں دبانی ہے اور ایک رسی اٹھانی ہے اس کے بعد پھر ہم نے تین رسیاں دبانی ہے پھر ہم نے جیسا پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ نو رسیاں اٹھائی تھی تو اب ہم نے دوسری سیٹ پر بھی نو رسیاں اٹھانی ہے تو یہ ہمارے آدھے پھول بنیں گے اور سینٹر میں ہم پورا پھول بنائیں گے آپ دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو مکمل واج کریں انشاءاللہ یہ ہم نے خالے رسی وزاری ہے تو اس کے بعد ہم اپنے پہلے پھر ایک آغاز شروع کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نو رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں سائد سے ایک رسی کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کا آپ کوئی فکر نہ کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نو رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں ایک ایک رسی پر آپ گھور کریں انشاءاللہ آج کا پھول آپ کے سامنے بنائیں گے یہ نو رسیاں ہیں اور جہاں ہم نے تین کے بعد ایک رسی اٹھائی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ پھول کا مین سینٹر ہے اور چارپائی کے مین سینٹر پر بھی آپ نے گھور کرنا ہے کہ اس کی تین رسیاں دبانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے تین رسیاں دبائی ہیں دونوں سیڈوں پر تین تین رسیاں اٹھائی ہیں اٹھانے کے بعد دو رسیاں دبا کر ایک رسی اٹھائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے دو رسیاں دبا کر تین نہیں بلکہ نو رسیاں اٹھانی ہے تو یہ شروعات ہے کافی دوست کہتے ہیں کہ ہمیں شروع والی رسی جو ہے وہ سماج نہیں آتی تو آج آپ کے سامنے پہلی رسی ہم نے شروع کی ہے اب کچھ آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ ایک ایک رسی پر گھور کریں ویڈیو سکپ نہ کریں اگر یہ پھول آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیونکہ کونے میں اتفاقان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک رسی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ سینٹر سے ڈیزین کو گھرنا شروع کریں انشاءاللہ کہیں بھی ڈیزین میں کوئی مغالطہ نہیں آسکتا تو اب یوں سمجھے کہ ہم نے بھی اس پہلی ڈبی کو بند کرنا ہے اور سائیڈ پر ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جہاں پہ نو رسیاں اٹھائی تھی تو اب ہم نے یہ تین رسیاں اٹھا کر سات رسیاں یہ دبائی ہیں آپ دیکھتے رہیں ایک ایک رسی آپ کے سامنے میں بناوں گا یہاں میرے خیال میں کچھ ہمیں بھی مغالطہ ہو رہا ہے سات رسیاں دبا کر ہم نے ایک رسی اٹھانی ہے آگے ہم نے دبی والی پانچ رسیاں دبانی ہے یہ دیکھیں یہ سات رسیاں ہم نے دبائی ہیں اور ایک رسی ہم نے اٹھائی ہے پھر یہ پانچ رسیاں ہم نے دبائی ہیں پھر سائیڈ سے تین رسیاں اٹھائی تین نہیں اٹھانی بلکہ ہم نے ایک رسی اٹھانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھی ہم نے سات رسیاں دبانی ہے دوستو ایسی خوبصورت ڈیزینیں بار بار سٹیک بے سٹیک نہیں چلائی جاتی ہیں میں آپ سے روکسٹ کرتا ہوں کہ آپ بس اسی ویڈیو پر غور کریں انشاءاللہ اس کے تقریباً میں نے میرے اسی چینل پر تقریباً گیارہم پارٹ موجود ہیں میں پانچ ویڈیوز ہیں پانچ ڈیزین میں نے ایک چار پائی کے بنائے تھے تو اب بھی دوستوں کے ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر اسی ڈیزین کو سٹیک بیسٹے بنانے کے میسج موجود ہیں تو یہ بھی ڈبی ہوئی ہماری اور ہم پہنچے ہیں چار پائی کے مین سینٹر پر آج کی ویڈیو میں نے کچھ لمبی کر دی تاکہ دوستوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں اب یہ تیسرا پھر آمرا چل رہا ہے تو سات رسیاں ہم نے دوائی تھی اب ہم نے نو رسیاں دبا کر پھر آمرا چل رہا ہے آگے ایک ڈاٹ والی رسی اٹھانی ہے اور ڈبی والی ہم نے تین رسیاں دبائی ہیں مشاہ اللہ کمرے کی لوکیشن بھی آئی ٹھیک ہے موسم کے لحاظ سے اگر آج یہ ڈیزین بھی آپ نہ سیکھتے تو شاید آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے اب ہم چار پائی کی مین سینٹر میں ایک رسی اٹھائی ہے اچھا ایک بات کا اور بھی آپ خیال رکھیں کہ جو پھول ہم نے دو سیڈوں پہ شروع کی ہیں یہ آدھے بنیں گے اور مکمل پھول جو ہے چار پائی کی مین سینٹر میں بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات کی جگہ پر ہم نے نو رسیاں دبائی ہیں اور یہ مین سینٹر والے رسی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک رسی آپ کے سامنے ہے آپ گور کریں اب یہ مین سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں اور یہ آدھے پھول کی جو رسی کا سیٹ اپ ہے ایک ایک رسی ہم نے اس کے سینٹر والی دبائی ہے اچھا نو رسیاں جہاں ہم نے دبائی تھی تو وہاں پر اب ہم نے تین فیرے جو ہیں یہ برابر کرنے ہیں ایک ایک رسی پر آپ گور کریں ایک رسی پر آپ گور کریں اب مین سینٹر کی پانچ رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اچھا دوسرے پھولوں والی ہم نے سینٹر والے جو ایک رسی اٹھائی ہے یہ ایک رسی خالی چلتی رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ڈبی ہم نے بنائی ہے شروع کی ہے جو ڈبی یہ چار پھائی کے مین سینٹر میں تو یہ دو والی تین رسیوں والے یہ سمجھیں کہ تیسرے فیرے میں ڈبی کا سینٹر ہوگا جیسا کہ مین سینٹر کے دونوں طرف آپ کو ایک چھوٹی ڈبی معلوم دکھائی دے رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دی بین ہے بس آپ ایک ایک رسی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مین سینٹر والی تین رسیاں دبائی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دی بین ہے اچھا اب آپ نے گور کرنا ہے دیکھیں یہ سینٹر پہ ہم نے کوئی دبی نہیں بنانی اس لہر کو ہم نے خالی چلانا ہے لیکن ہمیں بھی کچھ مغالطہ ہو رہا ہے کہ ہم اس دبی کو شروع کر رہے ہیں یہ دبی نہیں بلکہ خالی لہر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد ویڈیو ہم ختم کریں گے بس آپ کو پھول سمجھانا تھا امید کرتا ہوں پھول بھی آپ ایک ایک رسی سمجھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پھول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار پہی کے مین سینٹر میں ایک رسی اٹھائی ہے تین رسیوں کے بعد تو ایک ایک رسی پر غور کریں اس کے فیرے بھی آپ گن سکتے ہیں کہ پھول کے سینٹر تک ٹوٹل کتنے فیرے ہیں اچھ اب ہم نے مین سینٹر میں پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور دبی کو بند کرنا ہے تین رسیاں تباہ کرنا ہے اور دوسری سیٹ پر بھی پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور دوسری سیٹ پر بھی پانچ رسیاں چلانے ہیں مین سینٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانچ رسلیاں اٹھائی تھی اب ہم نے سات رسلیاں اٹھائی ہے اور سینٹر والی ایک رسلیاں ہم نے دبائی ہے بس یہ تین رسلیاں برابر چلیں گی آپ نے گور کرنا ہے انہیں رسلیاں پر اب ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لہر والی تین رسلیاں دبا کر تین اٹھائی ہیں اور ڈبی کے لیے نہیں بڑھ کے پھول کے لیے ہم نے تین تین رسلیاں دبائی ہیں اور سینٹر والی پانچ رسلیاں اٹھائی ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصت اور پیارا پھول بن رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً اس سینٹر والے پھول کا جو ہے ہم نے آخر والی جو دبی ہے اس کے لیے تین رسلیاں اٹھائی ہیں اچھا تین رسلیاں دبائی تھی اب ہم نے پانچ رسلیاں دبائی ہیں مین سینٹر میں دیکھ سکتے ہیں سیڈوں میں پانچ پانچ رسلیاں دبائی ہیں اچھا آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ تین رسلیاں دبائی کر سینٹر میں پانچ رسلیاں اٹھائی ہیں اور لہر کو بھی آپ نے اچھا تین کے سے بنانا ہے جہاں ہم نے سینٹر میں پانچ رسلیاں دبائی تھی اب وہاں ہم نے سات رسلیاں دبائی ہیں اور مین سینٹر والی ایک رسلیاں ہم نے اٹھائی ہے انشاءاللہ پھول بھی ختم ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے اچھا اس پھول کی آخر میں جو ہم نے ٹکی بنانی تھی تو اس کے لئے ہم نے ایک رسلی دبائی ہے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے تین فیرے برابر کرنے ہیں سیڈ پر چار رسلیاں اٹھائی ہیں ماشاءاللہ پھول کی ٹکی جو ہے آنے والے فیرے میں اس کا سینٹر بنے گا اب ہم نے تین رسلیاں دبائی ہیں بس اسی پھول کو ہم کمپلیٹ کریں گے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پھول کی جو سینٹر والی ڈب بھی تھی اس کی ہم نے ایک رسلی اٹھائی ہے دو دو رسلیاں سیڈوں پر دبا کر اب ہم نے اس جگہ پر کیا کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لہر کے بعد تین رسلیاں اٹھا کر تین دبائی ہیں آگے ایک رسلی ہم نے ڈاٹوالی اٹھائی ہے بس بہت ہی جل پھول کمپلیٹ ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تین کے بعد ہم نے پانچ رسلیاں دبائی ہیں آگے پھر ہم نے ایک رسلی اٹھائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ایک رسلی ڈبی والی جو ہے دبائی ہے لہر والی تین رسلیاں دبائی ہے سائیڈ پہ ہم نے تین رسلیاں اٹھانی ہے پھر ہم نے سات رسلیاں دبائی ہے یہ ایک رسلی اٹھائی ہے سائیڈ پھل کھر ہم نے سات رسلیاں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا دوسرا پارٹ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر کل نہ ہو سکا تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ پہلے جو اس کے دوسری پارٹ موجود ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ دوستوں کو ان کی لینک جو ہے پرسنل پہ بھی سینٹ کر سکتا ہوں اور ویٹس اپ یوٹیوب کی ریپلائی میں بھی میں سینٹ کر سکتا ہوں ویٹس اپ نمبر بھی موجود ہے کوئی دوست ہمارے پرسنل پہ رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ڈسکرپشن کے اندر اب ہم نے سینٹر والی ایک رسی تقریباً دبائی ہے ہاں یہ ایک رسی ہم نے دبائی ہے اور سہیڈوں پر پھر ہم نے چار چار رسیاں اٹھائی ہیں کیونکہ انہی رسیوں کے اندر ہم نے ایک چھوٹی دب بھی پانچ سیرے والی بھی کمپلیٹ کرنی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں اب دیکھیں سائیڈ پر ہم نے ایک رسی دبائی ہے جیسا کہ یہ دب بھی ہم نے بنائی تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ڈیزائن آپ کی خدمت میں آج میں نے پیش کی ہے کمرہ میں بھی ہمارا آج ایک نیا آدمی ہے یہ دھوپ کے کچھ سائی میں ہم کھڑے ہیں تو درختوں کی وجہ سے کچھ سورج کی لیٹیں جو ہیں وہ بھی ڈیزائن پر آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں پھول کے مین سینٹر میں پس آنے والے فیرے میں ہم اس پھول کو بند کر کے اچھا اس کو بند کرنے کی ایک اور بھی یہ دیکھیں یہ نو رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نو رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ نو رسیاں اٹھا کر مین سینٹر میں ڈب بھی بنائی تھی تو اب ہم نے بھی اس پھول کی نو رسیاں اٹھائی ہیں تو انشاءاللہ آپ جڑے رہے ہیں ہمارے اسی چینل لائف آف پنجابی ویلیج پہ بہت ہی جلد میں اس کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کے شدمت میں حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں آج کے ویڈیو آپ کو ضرور ہی پسند آئی ہوگی ملیں گے نکس ویڈیو میں خلال اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ